السلام علیکم ناظرین ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں گلگت بلستان میں اس وقت اوشک انداز میں ہم موجود ہیں اور اوشک انداز میں اس وقت اگریکلچر فائننسی کے حوالے سے یہاں پہ سیٹیٹ بنک کی جانب سے اور شیڈول بنک کے تاؤن سے یہاں پہ فائننسی کے حوالے سے ایک پروگرام یہاں پہ انکاد ہو گیا اس کا مقصد گھر کی دہلیس پر فارمر کے جتنے بھی بیریر سے جتنے بھی مسائل سے ان کا خاتمہ کرنا چونکہ اس سے پہلے روایتی طور پہ اگریکلچر کے سیکٹر کو اس لیول پہ امپاور نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہاں کے جتنے بھی جو فارمر ہیں وہ اس لیول پہ اپنی پروڈکشن نیشنل لیول پہ اپنی گریٹ شامل نہیں کر سکے اس لیے پہلی دفعہ گورنمنٹ آب گلگت بلستان گورنمنٹ آب پاکستان سیٹیٹ بنک شیڈول بنک پہلی دفعہ فارمر کی دہلیس پر ان کو فائننسنگ کرنے کے حوالے سے اور ان کے فائننسنگ کے حوالے سے جتنے بھی بینک کے جو شرائط تھے ان کو بھی آسان طریقے سے ان کی گھر کی دہلیس پر چاہے وہ ٹرنل فائنمنگ ہو چاہے وہ اگری کے حوالے سے وہ گاڑی ویکلز وغیرہ وہ انہوں کو خریدنا ہو جو بھی ان کے لیے جو ویکلز تھے یا ان کے جو درپیش مسائل تھے ان کے خاتمے کے لیے یہ بینک میدان ماہ گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بینک میں جتنے بھی فارمر اس وقت اکورٹس بنا رہے ہیں اور اپنے اپنے مطالبات اور درخواست لے کے اپنے پروپوزر لے کے یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک طرح کا گریٹ انیشیٹیف ہے سیٹیٹ بینک کا پاکستان کی طرف سے گورمنٹ آف پاکستان کی طرف سے گلگت بلیستان کے گورمنٹ کے سپورٹس سے بالخصوص میں یہاں پہ یہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا وزیر اعلی خالد خرشیچہ چونکہ انہوں نے اس دفعہ اگریکلچر کے اوپر بڑے پیمانے پر یہاں کے سوسائٹیز کو امپاور کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ افاد کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو ارگنائز کیا اور ایک سواست سوسائٹیز کو بنا کے گلگت بلیستان میں فارمر کو سٹنٹھن کرنے کے حوالے سے بڑے پیمانے پر انہوں نے کام کیا تو ماشاءاللہ ایک بڑے پیمانے پر یہاں پہ ایکٹیویٹیز اگریکلچر کا آگاز ہو رہی ہے انشاءاللہ ان کی پروڈکٹ کو بھی آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے اور ان کا دیکھا دیکھی دوسرے سوسائٹیز دوسرے علاقے میں بھی اس طرح کے اگری فائننسنگ کے حوالے سے ایک آگاہی سیشن کیا جائے گا اور یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ اوشکندہ جلالعباد کی جو سوسائٹیز سے ان سے آگاز کر رہے ہیں انشاءاللہ اتالہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو اس پروڈکٹ کو اس آڈیا کو گلگت بلیستان میں تمام سوسائٹیز سے لانچ کیا جائے گا فیلحال تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار فارمر اس ایکٹیویٹیز میں انوال ہیں انشاءاللہ اتالہ اس کا دیکھا دیکھی ہم پورے گلگت بلیستان کو اگریکلچر ہب دیکھنا چاہتے ہیں چونکہ گورومنٹ کا بھی اور ادارو کے تاؤن سے ہمیں وہ خواب جو ہے وہ چھرمیندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ سب کا جتنے بھی جو مونٹین میڈیا دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے یوت کو بلخصوص فارمر میں بلخصوص یوت کو اگر ہم آسان ایک ساتھ پر فائننس کریں گے ان کو پوش ملے گا اگر ان کو محرک ملے گا فرس ٹائم ون ٹائم گرارڈ سے ون ٹائم پوش سے چاہے وہ گرارڈ کی شکل میں ہو چاہے وہ لون کی شکل میں ہو اگر ان کو پوش ملے گا تو یہ تو وائبریٹ کر سکتے ہیں یہ تو نیشنل لیول پر اپنا گریش شامل کرتے ہیں بیداؤڈ پوش کے بھی آپ کو پتا ہے اس وقت گلگت بلیستان میں تقریباً نیشنل لیول پر یہاں کی چہری سوش انداز جالبات میں یہاں کے ایک ایک فارمر تقریباً 20-30 لاکھ پر فارمر سیزن میں یہاں پہ لے رہا ہے ان کے تقریباً سال کا گزر بسر اسی سے ہوتا ہے آج کل تو یہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں انشاءاللہ اتالہ اگر یہاں پہ فائننسنگ ہوگی تو کتنا پوٹنچل ہے یہاں پہ ایک تو اگرکلچر فرٹائل لینڈز ہیں اور دوسرا یہاں کے آرگینک یہاں پہ فوٹ اور فل فروٹ ہیں اگر یہ نیشنل پہ ہوگا اور ان کی جو مارکیٹنگ ہوگی ایزن نامیاتی اور آرگینک کے حوالے سے جب یہ آغاہی ہوگی تو انشاءاللہ اتالہ یہ ان کی ناصرو اپنا روزگار کما سکتے ہیں بلکہ گلگت بلیستان کی جتنے بھی بیروزگاری اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں یود جو ہے اس کی بیروزگاری کا خاتمے کا اگرکلچر اب اس اگرکلچر میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں اگرکلچر میں ایک تو اگرکلچر ہے جس میں فل فروٹ سبزیاں ہیں دوسرا ایپی کلچر ہے جس میں سید کی مکھیا مکزبانی جس میں آتی ہے اس کے بعد فلوری کلچر دونوں کا ایک ہیبیڈیٹ ایک ہے تو یہ تینوں ملاک کے جب ان کے اوپر انویسمنٹ ہوگا اور ساتھ ساتھ ویکل بھی پروائیڈ کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پیمانے پر گلگت بلیستان میں معاشی طور پر سٹرند ہند ہونے کے لیے ایک نئی صبح کا آگاز ہو رہی ہے تو یہ چیزیں ہیں